ایک خطرناک مشن پر اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں شمس کو دفنانے کے بعد ہم نے اگلا پورا دن اور رات پڑاؤ پر ہی گزارا شدید بارش کی وجہ سے ایک تو جنگل میں چلنا بہت دشوار ہو گیا تھا دوسری وجہ چشمے کی گزرگاہ تھی جس میں برساتی پانی اس قدر چڑھایا تھا کہ شور مچاتا اور پتھروں کو اکھیڑتا یہ پانی اب کناروں سے باہر بہ رہا تھا آپ نے اگر پہاڑوں میں برساتی پانی یکلخت چڑھ آنے اور اس کی شدت دیکھی ہو تو باخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے چشمے کی گزرگاہ کی کیا حالت ہوگی بارش کے ساتھ ساتھ انتہائی کڑکدار بجلی چمکتی اور وقفے وقفے سے جنگل کے درختوں پر گرتی اسی بارش اور آسمانی بجلی کی گرنے کے دوران زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس قدرتی عمل کو دیکھنے کا بچشمے خود موقع ملا جنگل میں قسم قسم کے درخت اگے ہوئے تھے ایک بار بجلی ہمارے قریب ہی ایک درخت پر گری درخت کے کئی تہنے ٹوٹ کر گر گئے اور ان میں آگ بڑک اٹھی جسے بارش نے جلد ہی بجھا دیا چند ہی لمحوں میں ہوا میں ایک انتہائی خوشگوار خوشبو پھیل گئی مورنگ خوشبو پھیلتے ہی اس درخت کی جانب بھاگے میں یہ سمجھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ہم سب خیموں میں بیٹھے تھے جنہیں ہم ایسی ناگہانی صورت میں بارش سے بچاؤ کیلئے ہمراہ لائے تھے میں نے ٹیسر اور اس کے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم سب مورنگوں کے پیچھے گئے مورنگ اس درخت کے گرے ہوئے ادھ جلے ٹہنوں کی بڑی بڑی شاخوں کو کٹ رہے تھے ساری خوشبو انہی ٹہنیوں میں سے آ رہی تھی تھوڑی دیر میں ہی مورنگوں نے تمام چھوٹی بڑی شاخیں کٹ کر اور ان کے جلے ہوئے پتے الہدہ کر کے ان کے دو بڑے دھیر بنا لئے وہیں سے دوسرے درختوں کی لمبی اور باریک شاخیں لے کر انہیں باندھا اور انہیں اٹھا کر میرے خیمے میں لے آئے ان تمام شاخوں پر لا تعداد پھنسیاں نکلی ہوئی تھی انہوں نے شاخوں کے یہ دو بڑے گھٹھے مجھے یعنی اپنے وقتی سردار کو پیش کیے مجھے ابھی تک ان کا مصرف سمجھ میں نہ آیا ان شاخوں سے ابھی تک خوشبو آ رہی تھی اور یہ خوشبو مجھے خاصی معنوس محسوس ہو رہی تھی اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ خنسا کا ڈرائنگ روم بھی ایسی ہی خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور پھر دماغ کے آگے سے پردے ہٹتے گئے عمر نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ کیموچیا، تھائی لینڈ اور لاوس کے جنگلات میں اکثر اور برما آسام اور بنگلہ دیش کے جنگلات میں کہیں کہیں یہ مخصوص قسم کا خود روہ درخت پایا جاتا ہے اگر کبھی آسمانی بجلی اس درخت پر گر پڑے تو بڑے ٹہنیں ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور آگ پکڑ لیتے ہیں اگر بجلی گرتے وقت بارش بھی ہو رہی ہو تو بارش آگ تو بھجا دیتی ہے لیکن بجلی کی حدت سے شاخوں کا اندرونی رس ان کی جلد پر آ کر پھنسیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ شاخیں دنیا میں سب سے قیمتی لکڑی سمجھی جاتی ہیں اور اسے اود کہتے ہیں میڈل ایسٹ کے عمرہ اور حکمران اس خوشبو کے دیوانے ہیں سوکھنے پر یہ شاخیں انیس سو چھہتر میں دس ہزار ڈالر میں ایک کلو کے حساب سے یہ حکمران اور عمرہ بخوشی خرید لیتے تھے انہیں جب سلگایا جاتا تو اس کی مسہور کن خوشبو ان کے محلوں میں پھیل جاتی جو شاخیں مورنگوں نے مجھے دی تھی سوکھنے کے بعد بھی ان کا وزن چالیس کلو سے زیادہ ہونا تھا دوسری رات کو بادل چھٹ گئے صبح کی نکری نکری دھوپ میں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا جنگل نے غسل کیا ہو ہمارا قافلہ صبح نو بجے ہی مگھ قبیلے کی جانب روانہ ہوا چشمے کا پانی اب اچھی خاصی بڑی ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا اور پہاڑ کی دھلوان کی جانب لہراتا بل کھاتا کبھی نظروں سے بلکل غائب ہو کر یکا یک سامنے آ جاتا یوں ہی ایک بار جب غائب ہوا چشمہ سامنے آیا تو مورنگوں نے اشارے سے ہمیں بلکل خاموش رہنے اور بیٹھ جانے کو کہا ہمارے سامنے ہی دس بارہ ہاتھی ایک قطار میں اگلے ہاتھی کی دم کو اپنی سونڈ سے پکڑے چشمے کو کروس کر رہے تھے دو نر ہاتھی قطار سے الہدہ چلتے ہوئے دو بچے ہاتھیوں کی نگرانی کر رہے تھے جو شرارتیں کرتے اور اپنی سونڈوں میں پانی بھر کر ایک دوسرے پر اچھالتے قطار سے دور ہوتے جاتے مجھے بعد میں سندر بن میں کھیدہ کے دوران بتایا گیا کہ جنگلی ہاتھی اگر کسی انسان کو اچانک دیکھ لیں تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں ہاتھیوں کے گزرنے کے کافی دیر بعد تک ہم اپنی جگہوں پر دپکے رہے اب ہمارا قافلہ مگھ قبیلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا کیونکہ نقارے ایک خاص انداز سے بجا کر ہماری آمد کی اطلاع دے رہے تھے مگھوں کے ایک قریبی گاؤں کے لوگ چشمے کے دوسرے کنارے پر آ کر ہمیں دیکھنے لگے مرنگوں نے انہیں اپنی زبان میں کچھ بتایا اب مگھ چشمے کے دوسری طرف ہمارے متوازی چل رہے تھے کچھ آگے جا کر ایک جگہ وہ رک گئے وہاں پر چشمے کا پارٹ خاصا چوڑا اور پانی نسبتاں کم گہرا تھا وہیں سے ہم نے چشمے کو عبور کیا اور اب مگھ اور مرنگ ہمارے آگے آگے ہمیں اس گاؤں میں لے جا رہے تھے جہاں ان کے سردار کی رہائش تھی شام کے چھ بجے ہوں گے جب ہم سردار کے گاؤں میں داخل ہوئے اس قبیلے کے مرد اور عورتیں ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کے ٹکڑے باندھے ہوئے تھے ان کے چھوپڑے بھی کھالوں سے ڈھپے ہوئے تھے سردار کا خیمہ گاؤں کے بیچ میں سب سے بڑا اور نمائا تھا اس کے خیمے کے سامنے کھلی جگہ پر ہمیں پڑاؤ کرنے کا کہا گیا خچروں پر سے اسباب اتارا گیا تو میں نے سردار اور اس کی رانیوں کے لیے خریدے نقلی موتیوں کے ہار سگار اور سگرٹ وغیرہ نکال کر الہدہ کر دئیے ٹن فوڈ بھی ہمارے پاس خاصی مقدار میں تھا کیونکہ مرنگوں کو یہ تحائف دینے کی نوبت ہی نہ آئی تھی اس قبیلے کی عورتیں بھی مرنگ عورتوں سے اخلاقی طور پر بہت بہتر تھیں انہوں نے جسموں کا اوپری حصہ پتوں کی بیلوں سے ڈھاپا ہوا تھا صرف بچوں کو دودھ پلاتے وقت وہ کوئی ججگ وغیرہ محسوس نہ کر دیں سورج غروب ہوتے ہی گاؤں کے باسی مشل روشن کیے سردار کے خیمے اور ہمارے پڑاؤ کی جگہ کے درمیان قطاروں میں بیٹھ گئے مرنگ گائیڈوں کے ذریعے سردار کو ہمارے متعلق مفصل اطلاعات مل چکی تھی اس لیے ہمارے لیے تیس زندہ مرغ لائے گئے قیسر کے ساتھیوں نے انہیں زبا کر کے آگ پر بھونا اور کھانے کے بعد انہوں نے ہم سب کے لیے چائے بنائی ابھی ہم کھانے پینے سے بمشکل فارغ ہوئے تھے کہ مکھ سردار اپنے خیمے سے برامد ہوا اس کے دائیں بائیں اس کی دو رانیاں اور پیچھے بھالے بردار محافظ تھے سردار نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے قریب کھڑے ایک ادھیڑ عمر مکھ کو جو اپنے پہناوے سے اس کا مشیر لگ رہا تھا کچھ کہا مشیر سیدھا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سردار کے پاس لے جانا چاہا دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے میں نے آہستگی سے قیسر کو جو میرے قریب ہی کھڑا تھا کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کہے کہ اپنے ہتھیاروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لیں اور خود وہ اور میرا نمبر ٹو سردار کے لیے لائے گئے تحائف اٹھا کر میرے پیچھے آئیں ہم سردار کے پاس پہنچے تو سردار نے کھڑے ہو کر اپنا بازو میرے دائیں کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا میں نے بھی بالکل اسی طرح کیا یہ غالباً اس قبیلے کا گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا طریقہ تھا میں نے سردار کو تحائف پیش کیے جنہیں اس نے خوشدلی سے قبول کیا میں سوچ رہا تھا کہ سردار سے گفتگو کرنے کے لیے ایک یا کئی مترجموں کی ضرورت پڑے گی کہ سردار نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خوشحامدید اور تحائف کے لیے بے حد شکریہ میں اپنے والد سردار کی زندگی میں کچھ عرصہ تک چٹاگاؤں کے ایک سکول میں پڑھتا رہا ہوں اور انگریزی زبان سے بلکل ہی نابلد نہیں بلکہ آسان الفاظ سمجھ سکتا ہوں اور اپنا مافیو الزمیر بھی بیان کر سکتا ہوں اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اس کے لمبے تخت پر اس کی دو رانیاں ذرا کھسک گئیں اور میں سردار کے ساتھ بیٹھ گیا قیسر اور میرے نمبر ٹو تھائی جو ابھی تک ہمارے سامنے کھڑے تھے مشیر نے دو موڑھیں پیش کیے جن پر وہ مشیر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے سردار نے چند رسمی باتوں کے بعد مورنگ قبیلے کی بات چھیڑتے ہوئے کہا اس جلاد اور ویشی عورت سے قبیلے والوں کی جان چھڑوا کر تم نے نہ صرف اس قبیلے پر بلکہ ہم پر بھی احسان کیا ہے مورنگ ہمارے قبیلے سے بہت چھوٹا لیکن ہمارا دوست قبیلہ ہے اس عورت نے اپنے سردار شوہر کو قتل کر کے ہمارے ساتھ بھی اپنے قبیلے کے تعلقات ختم کر دیئے تھے تمہارے ہمراہ آنے والے مورنگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا سردار چننے کے لیے میرا نام تجویز کیا ہے اگر تم ساری مالائیں تکونہ یاکوت اور تاج مجھے دے دو تو میں کسی مناسب مورنگ کو ان کا سردار چنن لوں گا سردار نے مجھ سے ملنے کے چند منٹ کے بعد ہی مجھ سے مورنگ قبیلے کے سردار کی پہچان کی نشانیاں مانگ لی تھی اس کی اس قدر اجلت نے مجھے شک میں ڈال دیا اپنے محکمے میں ٹریننگ کے دوران مجھے سکھایا گیا تھا کہ مفروضوں میں ہی حقائق چھپے ہوتے ہیں اس لیے انہیں یکسر نظر انداز نہ کرو میں نے سردار کو کہا کہ سردار عورت کو حلاک کرنے کے باعث مجھ پر بھی مورنگ قبیلے کی کچھ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس رسم کو ہم کل کے لیے ملتوی کر دیں ویسے بھی آج رات ہم آپ کی مہمان نوازی سے لطفندوز ہوں گے شاید میری بات سردار کی توقع کے خلاف تھی ایک لمحے کو تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور ماتھے پر تیوریاں پڑی لیکن فوراں ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی خاطر توازو اور تفریح تباہ کے لیے ہم کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے مورنگ سردار کا چناؤ تو بعد میں ہوتا رہے گا میں تو چاہتا ہوں آپ چند روز یہیں رہیں اور اپنے سفر کی تھکاوٹ اتاریں سردار نے یہ کہہ کر اپنے مشیر کو اپنی قریب بلایا اور اسے کچھ ہدایت دی مشیر قبیلے کی دس بارہ عورتیں اور اتنی ہی تعداد میں مرد اپنے ہمراہ لیے خیموں کی طرف چلا گیا اتھر سردار سے چند منٹوں کے لیے اجازت لے کر میں نے قیسر اور نمبر ٹو کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ ہی خچروں کی طرف آ گئے میں نے ان دونوں کو کہا کہ مجھے سردار کی نیت ٹھیک دکھائی نہیں دیتی ممکن ہے یہ میرا وہم ہی ہو لیکن احتیاطاً اپنے تمام ساتھیوں کو کہہ دیں کہ اپنا تمام اسلحہ اور گولیاں اپنے پاس تیار حالت میں رکھیں اور ان کی دی ہوئی کھانے پینے کی کوئی شئے بھی ہرگز استعمال نہ کریں نمبر ٹو کو میں نے خصوصی ہدایت دی کہ اگر قبیلے والے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شراب پیش کریں تو اول تو شراب نہ پیو اور اگر بہت جی چاہے تو چام پہلے پیش کرنے والوں کو پلاؤ اور پھر بعد میں خود پیو نمبر ٹو نے میری بات سن کر کہا کہ جناب ہم پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں اور اگر آپ نہ بھی کہتے ہم ان کی دی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہ کرتے آپ بے فکر رہیں ہم ہر ممکن احتیاط کریں گے اور ہم ہر دم چوکن نہ رہیں گے میں ان دونوں کو ہدایت دے کر سردار کے پاس واپس لوٹ آیا اور چند منٹ میں ہی قیسر اور نمبر ٹو بھی اپنے ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچا کر اپنے موٹھوں پر آ بیٹھے میری غیر موجودگی میں سردار کی دو رانیاں بھی اپنے خیموں میں جا چکی تھی تھوڑی دیر میں ہی بہت ساری لکڑیاں میدان میں ہمارے سامنے ڈھیر کر کے علاؤ روشن کیا گیا اور تین نقار علاؤ کی دوسری طرف بجنے لگے تین مگھ مرد ایک بڑا مٹکہ اٹھا کر لائے اور سردار سے قدر فاصلے پر رکھ دیا مٹکہ کسی سیال شے سے بھرا ہوا تھا چند لمحوں میں ہی پندرہ مگھ عورتیں اپنے چہروں اور بازوں پر مختلف رنگوں سے سجاوٹ کر کے آ گئیں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک خالی جام تھا وہ سب سردار کے سامنے اکڑو بیٹھ گئیں ان کے پیچھے ہی پندرہ مگھ مرد بھی آ گئے ان کے جسموں اور چہروں پر بھی مختلف رنگوں سے لکی رکھینچی ہوئی تھی یہ دونوں ٹولیاں سردار کے سامنے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دونوں رانیاں بھی رنگوں سے چہرے سجائے اور جام تھامے خیمے سے باہر آئیں اور تخت پر ہمارے سامنے بیٹھ گئیں سردار نے کھڑے ہو کر اپنی زبان میں کچھ کہا دونوں رانیوں نے مٹکے سے ایک ایک جام بھر کر زمین پر پھینکا یہ ایک طرح سے اجازت نامہ تھا کہ شروع ہو جاؤ مگھ عورتوں نے مٹکے سے جام بھر کر میرے ساتھیوں کو پیش کیے ان کے انکار کرنے پر خود جام میں سے تھوڑا سا پیا اور پھر جام میرے ساتھیوں کو پیش کیا اب بھی انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہی جام اپنے مردوں کی ٹولی کو دیے جو گھٹا گھٹ پی گئے میں نے اپنے ساتھیوں کی رویے کے بارے میں سردار کو مورنگ قبیلے میں پیش آنے والے حالات کے باعث میرے ساتھیوں نے اہد کیا ہے کہ شراب ہرگز نہ پییں گے اور میں بھی اسی اہد میں شامل ہوں سردار جو میرے ساتھیوں کے شراب نہ لینے کے باعث حیران ہو رہا تھا بولا کہ تم نے اچھا کیا کہ مجھے اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ورنہ میری رانیوں کی پیش کردہ شراب پینے سے اگر تم انکار کر دیتے تو یہ میری اور میری رانیوں اور قبیلے کی سخت توہین سمجھی جاتی رانیا اس دوران اپنے خاص مشکیزے سے دو جام پھر چکی تھی سردار نے انہیں میرے نہ پینے سے متعلق بتایا اور رانیوں نے دونوں جام سردار کو پیش کیے جنہیں وہ یک کے بعد دیگرے چڑھا گیا نکاروں کی تال میں اب تیزی آ چکی تھی سردار کے اشارے پر دونوں ٹولیاں کھڑی ہو گئیں اور اپنی زبان میں ہاؤ ہو اور نامعلوم کیا گاتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا ان کی زبان میرے پلے نہ پڑی لیکن نکاروں کی ردھم پر ان کی ہم آہنگی اور ایک جیسی جسمانی حرکات یقیناً قابل دید تھی علاؤ کی دہکتی آگ کے لرستے شولوں کے عکس میں ان کے تھرکتے ہوئے جسم بڑا پرکیف سما پیدا کر رہے تھے میرے تھائی ساتھی للچائی ہوئی نظروں سے شراب کے مٹکے کو دیکھ رہے تھے جس میں سے رکس کرنے والی ٹولیاں وقفے وقفے سے جام بھر کر پی رہی تھی یہ ہنگامہ رات کے پچھلے پہر تک جاری رہا رکس ختم ہوا تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے دل کھول کر داد دی اور میں نے سردار کا شکریہ دا کیا اس جشن کا احتمام ہمارے اعزاز میں کیا گیا تھا شب بسری کے لیے سردار نے مجھے اپنے خیمے کے قریب ہی ایک خیمہ دیا جو یقیناً اس کی دو رانیوں میں سے کسی ایک کا تھا خیمے میں گھاس پھوس سے بنے بستر پر چادروں کی بجائے جانوروں کی کھالے بچھی تھی اور ایک مشل روشن تھی مجھے خیمے تک پہنچانے کے لیے ایک رانی آئی تھی ایک تھائی میرا ذاتی سامان جس میں مالائیں اور تاج کے علاوہ دو سب مشین گننے تھی خیمے میں چھوڑ گیا میں نے اپنے بیگ میں سے سلیپر اور رات کے پہننے والے کپڑے نکالے اور سر جھکا کر رانی کا شکریہ دا کیا کہ وہ جائے تو میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکوں لیکن رانی جانے کا نام ہی نہ لے رہی تھی میں نے اشاروں سے اسے بتایا کہ مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو وہ میری جیکٹ کے بٹن کھولنے لگی میں نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس نے میرے اشاروں کا صحیح مطلب نہیں سمجھا اسے بازو سے پکڑ کر خیمے سے باہر لے جانا چاہا تو وہ ایک دم میرے پاؤں پر گر گئی اور اشاروں سے مجھے بتایا کہ اگر وہ صبح ہونے سے پہلے خیمے سے باہر گئی تو سردار اسے قتل کر دے گا یہاں بھی کموویش مرنگوں والے رسم و رواج تھے مہمان کی عزت افضائی کے لیے قبیلے کی کسی عورت اور اگر کوئی وی وی آئی پی ہو تو رانی کو پیش کیا جاتا تھا میری جان عجیب مسئبت میں تھی گزشتہ دنوں سے پہ در پہ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو بظاہر جذبات کو بھڑکانے والے اور تسکین آمیز محسوس ہو رہے تھے لیکن جن کا انجام انتہائی بھیانک اور ناخشگوار ہونا تھا تھکاوٹ سے میرا جسم چور ہو رہا تھا اور آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں بستر پر بچھی کھالیں اٹھا کر خیمے کے ایک کونے میں چلا گیا اور رانی کو کہا کہ وہ بستر پر سو جائے میں نے دونوں سب مشین گنے اپنے سرہانے رکھیں اور پسٹل ہاتھ میں پکڑ کر لیٹ گیا رانی نے میرا یہ انداز دیکھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور صاف انگریزی میں بولی کہ مسٹر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم میرے ساتھ سوتے ہو یا لہدہ البتہ سردار نے مجھے جو کام سونپا ہے اگر میں اسے سر انجام نہ دے سکی تو وہ میرا برا حشر کرے گا رانی کو انگریزی بولتے سن کر میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا میری نیند یک لخت مجھ سے کوسوں دور بھاگ گئی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہوں بڑا ہی منحوس دن تھا جب ہم برما میں داخل ہوئے ہر روز ایک سے ایک انوکھا واقعہ پیش آ رہا تھا لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی تھیں دشمنوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی کبھی انسان درندوں کے روپ میں سامنے آتے تھے کبھی شیطان جادو گرنی کے ذریعے بہکاتا کبھی بھارتی فوجی ناغا میزو اور مرنگ قبائل ہماری راہ میں حائل ہوتے کبھی جنگلی درندے اور اجدہے سامپ اور بچھو ہم پر وار کرتے اور کبھی سازشوں کے جال ہمارے چاروں طرف بنے جاتے مجھے اگر راولپنڈی سے روانگی کے وقت ایسے حالات سے دوچار ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا تو میں کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے راجہ تری دیو سے معذرت کر لیتا میں نے پسٹل رانی کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ تم انگریزی جانتی ہو تو یقینا یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے ہاتھ میں لوہے کا جو ٹکڑا پکڑا ہے اسے پسٹل کہتے ہیں اور اس کی نال پر جو شے لگی ہے اسے سائلنسر کہتے ہیں جس سے پسٹل چلنے کی آواز نہیں آتی ایک بات شاید تم نہیں جانتی کہ اس پسٹل کی گولیاں دو بار چلتی ہیں ایک بار پسٹل سے چلتے وقت اور دوسری بار اپنے ٹارگٹ کو لگنے کے بعد پھڑتی ہیں یہ مشین گنز ایک منٹ میں دو سو ستر گولیاں فائر کر سکتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ میں آج تک بھارت، تھائی لائنڈ، برما، آسام اور ناغا، میزو اور مرنگ قبائل میں اتنے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوں جن کی تعداد بھی مجھے یاد نہیں میرا اصول ہے کہ میں گولی پہلے چلاتا ہوں اور سوچتا بعد میں ہوں تم نے چونکہ خود ہی مجھے کسی خاص مقصد سے اس خیمے میں آنے کا بتایا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ تم مجھے تفصیلاً اپنے مطالق اور یہاں آنے کا مقصد بتا دو لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری ناکامی پر سردار تو تمہیں چھوڑ دے گا لیکن اگر میں تمہاری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں ضرور داخل کر دوں گا میری باتیں سن کر رانی خوف سے کانپنے لگی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی ہوگی اور شکل و صورت سے بھی اس کا چہرہ اس قبیلے کے خد و خال سے مختلف تھا اس نے خوف سے اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا میں آپ کو اپنے مطالق اور آج رات سونپے گئے مشن کے مطالق بلکل صحیح بتاؤں گی اگر سچ میں کوئی طاقت ہے تو آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے گا دوسری صورت میں مجھے موت کا غم اس لیے نہیں ہوگا کہ میں پہلے ہی اس زندگی کو موت سے بدتر سمجھتی ہوں میرا نام کلپنا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی میرے پتا بڑے مشہور آرکیالوجسٹ تھے میرے پتا آج سے تقریباً پانچ سال پہلے بمبئی کے قریب الیفنٹ کے جزیرے میں کورووں کے زمانے کی دامرات پر تحقیق کر رہے تھے کہ سردار بھوشن سے ان کی ملاقات ہوئی سردار بھوشن نے انہیں بتایا کہ اس کے قبیل مگھ اور ہمسائے قبیل مورنگ پر آج سے پانچ سال پشت پہلے دو جڑوان بھائیوں کی حکومت تھی ان کے والد نے جواہرات کا ایک بہت بڑا خزانہ کہیں دفن کر کے یاکوت کے دو تکونے ٹکڑوں پر نقشہ کندہ کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں بھائیوں کو دے دیا تھا بعد میں ان جڑوان بھائیوں کی اولاد میں اختلاف پیدا ہو گئے اور نفرتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ دونوں سرداروں کی اولاد ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو گئی خزانے تک پہنچنے کے لیے دونوں یاکوتی تکونوں کی ایک ساتھ موجود کی ضروری تھی تاکہ ان پر کندہ پورا نقشہ سامنے آ جائے میرے پتا ایک مہم جو اور نیڈر شخص تھے انہوں نے سردار بھوشن کا تکونی یاکوت دیکھا اور اس پر کندہ آدھا نقشہ دیکھ کر کہا میں کوشش کروں گا اس آدھے نقشے اور علاقے کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے خزانے تک پہنچ جاؤں سردار بھوشن نے میرے پتا کو خزانے کا چوتھائی حصہ دینے کا لالش دیا اور میرے پتا میرے اور میری ماتا کے ہمراہ یہاں چلے آئے پتا جی نے دو ماہ سے زیادہ عرصہ خزانے کی تلاش میں صرف کیا لیکن ناکام رہے سردار بھوشن کی ہر صبح امید کے ساتھ شروع ہوتی اور ہر شام مایوسی میں ڈھل جاتی خزانے کی تلاش کا چرچہ سارے قبیلے میں پھیل چکا تھا ایک روز جب تھک ہار کر پتا جی نے اپنی ناکامی کی خبر سنائی تو سردار بھوشن نے غصے میں میرے پتا اور ماتا کو قتل کر دیا اور مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا میں نے یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار پکڑی گئی اور اس جرم میں بے انتہا جسمانی عذیت سہنا پڑی سردار بھوشن نے مورنگ غیر ملکی سردار عورت کو بھی خزانے کا حصہ دینے کا لالچ دیا تھا اور چند روز وہ اور زندہ رہتی تو سودا تیہ ہو جاتا اس کے مرنے کے بعد جو مورنگ آپ کو یہاں لائے ہیں وہ سردار بھوشن کے جاسوس اور حامی ہیں سردار بھوشن انہی میں سے کسی کو سردار چن کر مورنگوں کا یاقوت لے لیتا اب وہ یاقوت آپ کے پاس ہے اور سردار نے مجھے رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو خوش کر کے یا تو وہ یاقوت خود حاصل کرلوں یا آپ کو قائل کروں کہ آپ صبح وہ یاقوت سردار کو دے دیں یاقوت کے حصول کے لیے سردار آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا اگر مورنگ اسے یہ نہ بتاتے کہ آپ کے پاس فائر آرمز ہیں مجھے بھی سردار نے کہا ہے کہ اگر میں یاقوت آپ سے لینے میں کامیاب ہو گئی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا یہ ہے میری داستان اب آپ پر منحصر ہے کہ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں یہ کہہ کر کلپنا خاموش ہو گئی اور میں آنے والے خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کی سوچ میں غرق ہو گیا حالات کا تقاضی تو یہ تھا کہ میں اب یا صبح تکونا یاقوت سردار بوشن کے حوالے کر دیتا وہ جسے چاہتا مورنگ قبیلے کا سردار بناتا اور خزانہ اسے ملتا نہ ملتا اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہ تھا ہم پہلے ہی اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کر چکے تھے اور ہماری اصل مہم کی منزل یعنی چکمہ قبیلے کا صدر مقام رانگا ماتی یہاں سے صرف دو دنوں کی مسافت پر تھا ہمیں وہاں جلد از جلد پہنچنا اور سردار کی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ جواہرات لے کر واپس لوٹنا چاہیے تھا میری ذہنی حالت یہ تھی کہ میں مہم کو سر کرنے کی حد تک تو واقعی جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ راجہ تری دیو سے کیا ہوا وعدہ جلد از جلد پورا کروں اور اس کی امانتیں اس تک بخیر و خوبی پہنچا دوں جہاں تک خود اپنے واپس گھر جانے کی خواہش تھی تو یقین جانئے میں واپس جانے کے خیال سے ہی لرز اٹھتا تھا گھریلو زندگی بلکہ صاف الفاظ میں ازدواجی زندگی سے متعلق میرے تمام خواب خواہشات اور امنگیں چکنا چور اور ملیہ میٹ ہو چکی تھی بھارت میں ساڑھے تین سالہ قیام اور واپسی پر چند ماہ کے بعد ہی اس مہم پر نکل پڑنا میرا گھریلو حالات کی سنگینی سے مقابلہ نہ کر سکنے اور ان سے فرار ہونے کی کیفیت تھی میرے تحت شعور میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میں اپنے گھر کے ظلمت قدہ سے جب تک اور جتنا بھی دور رہوں میرے لئے بہتر ہوگا کلپنا کی داستان انوکھی یا نئی نہ تھی بلکہ ہزاروں لاکھوں بار دہرائی ہوئی تھی Might is right ازل سے طاقتور کا اصول رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا بادشاہوں اور حکمرانوں کے یہ آلی شان مقبرے ان کی نمائشی محبت کے شاہکار تاج محل یہ احرام مصر اور دیوار چین جیسی حیران کن تعمیرات میں چھپے ان حکمرانوں کے جاہو جلال ملکی دولت سے بھرے خزانے اور غریبوں کی زندگی اور خون پر ان کا مکمل اختیار ہونے کے حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ صرف طاقت ہی سچائی ہے آج کے دور میں اگر ان جیسے حکمرانوں کا عوام یا کوئی صحیح متبادل طاقت محاسبہ کرتی ہے تو یہ حکمران حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جب تاج محل اور جہانگیر کا مقبرہ بنانے والے شاہ جہان کا محاسبہ نہیں کیا گیا تو ہمارے رائے ونڈ کے محلات کیوں ان کی نظروں میں کھٹکتے ہیں شاہ جہان کو بادشاہت تو باپ سے ورسے میں ملی تھی لیکن ہم تو پوری قوم کے ڈالے گئے اٹھارہ فیصد سے بھی کم ووٹوں سے انجینئرڈ الیکشن میں دو تہائی ووٹوں کا بھاری منڈٹ حاصل کر کے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں ان خاکی وردی والوں کی اتنی مجال کہ ہمیں وزیر آزم ہاؤس سے نکال کر جیل میں ڈالا اور ہماری بد انوانیوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ہمارا بھاری منڈٹ ہمیں پوری اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں فوج کے سربراہ کے جہاز کو اترنے دیں یا دو سو مسافر سمیت فضا میں ہی بھسم کر دیں ہم طاقت ہیں ہمارا بھاری منڈٹ سب سے افضل ہے سردار بھوشن نے تو کلپنا کو زبردستی اپنی رانی بنایا تھا اپنے گردوں پیش میں دیکھیں آپ کو ہزاروں لاکھوں کلپنایں ملیں گی جنہیں آہ بھرنے کی اجازت نہیں اور جو سسک سسک کر زندگی کی سانسے پوری کر رہی ہیں یہ چاگیردار یہ وڈیرے یہ سردار یہ سب طاقت ہیں اور ان کا ہر کام جائز ان کی حویلیوں اور اونچی دیواروں کے اندر سینکڑوں ہزاروں کلپنایں موجود ہیں تہمینہ دورانی اور ناہید اختر جیسی ہزاروں ہیں جن کی آہیں اور سسکیاں ان اونچی دیواروں کے اندر ہی دب کر رہ گئیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتے رہیں اپنی رائے سے ہمیں لازمان آگاہ کیجئے گا ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ